سپریم کورٹ نے آخرکار پرشاند بھوشن کنٹیمٹ آف کورٹ معاملے میں فیصلہ سنا دیا ایک روپے جرمانہ لگایا ایک روپے لیکن شرط یہ رکھی گی یا دی ایک روپے پندرہ ستمبر تک جمع نہیں کرایا تو بھوشن کو تین مہنے کے جیل ہوگی اور تین سال کے لیے ان کی وقالت پر بین لگ جائے گا فیصلے کے چار گھنٹے بعد پرشاند بھوشن نے پریس کانفرنس میں ایک بیان دیا ہے کہ انہیں کورٹ کا فیصلہ سویکار ہے انہوں نے اس بات کو دہرائیا کہ کورٹ جسے اپراد مانتا ہے میں اسے ناغرک کی ڈیوٹی مانتا ہوں لیکن اپنے بیان میں انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ بھی کہی کہ اس فیصلے کے خلاف اس سزا کے خلاف ریویو آج کا ڈالنے کا راستہ ان کے پاس کھلا ہے یعنی پریساند بھوشن اس کانونی لڑائی کو اور آگے بھی لے جا سکتے ہیں یہاں پر یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ پریساند بھوشن نے سپریم کورٹ سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد کورٹ نے آج یہ سزا سنائی لیکن آج آپ سے میں بات کروں گا کتوں کی آپ پوچھیں گے کہ اچانک کتوں کی بات پر کہاں جم کر رہے ہیں آپ وہاں لدداخ میں چین پینگونگ سو میں پھر شرارت کر رہا ہے آنکھ دکھا رہا ہے اور آپ کتوں کی بات کر رہے ہیں یہاں کرونا سے دیش میں روز ایک ہزار موت ہو رہی اور آپ کتوں کی بات کرنا چاہتے ہیں دیش کی ارث ویبستہ چرمرائی ہوئی ہے نوکریاں تھوک کے باؤ جا رہی ہیں اور آپ کتوں کی بات کر رہے ہیں تو میرا آپ کو یہ جواب ہے کتوں کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ اس دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کر رہے ہیں اور اگر کتوں کی کہانیاں سنا کر پردھان منتری اپنے من کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے وہ اپنے من کی بات کرے یا نہ کرے آخر دیش کے سمیدھان نے انہیں بھی بولنے کی پوری آزادی دی ہے آپ پردھان منتری کے من کی بات نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں پر ان کو بولنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں ان کے بولنے کی آزادی پر کوئی کیسے پہرہ ڈال سکتا ہے یہ پریولیج تو صرف ان کی سرکار کا ہے جو اپنی منمرضی سے چنندہ ناغرکوں کو سوال پوچھنے پر کچھ کڑوا سچ بولنے پر انہیں اینٹی نیشنل کا تمگا بھی دے سکتی تو پردھان منتری نے کل دیشی کتوں کی پرجاتیاں دیش میں کتوں کے تیاغ اور بلیدان پر اپنے من کی بات رکھی اور دلچسپ یہ رہا کہ اس سمیں یوٹیوب پر انہیں سننے کے لیے آئے درشکوں نے ان کی سپیچ کو سرے سے خارج کرنا شروع کر دیا عالم یہ تھا کہ سپیچ کے بیچوں بیچ پردھان منتری کو تھمز اپ سے چھے گناہ زیادہ تھمز ڈاؤن مل چکا تھا بھارت ماتا کی جائے نمسکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میرا آج کا سوال کیا من کی بات نے آپ کو نراش کیا آپ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے پردھان منتری سے وہ انہوں نے بات نہیں کی تو اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا آپ نے اگر پردھان منتری موڈی کے تیس اگست کے من کی بات نہیں سنی تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کتوں کی پرجاتیوں میں ہمارچلی ہاؤنڈ مدھول ہاؤنڈ راجہ پلائم چپپی پرائی کومبائی پرجاتی بھی شامل ہیں ویسے تو ان کے من کی بات انڈیا جانتا ہی ہے پردھان منتری کے من کی بات انڈیا جانتا ہے انڈیا یعنی نیو انڈیا انڈیا تو نہ رکا تھا جنہوں نے کبھی بھی دیسی کتوں کی بات نہیں کی واہن کے نیچے آنے والے پلوں کی بات کبھی نہیں کی اس لیے وہ نیو انڈیا نہیں بنا پائے اس لیے جب دیش میں روز کے طور پر لگ بھگ ایک ہزار ناغرے کرونا سے اپنی جان گما رہے ہیں اور روز پچھتر سے ہسی ہزار نئے کرونا پوزیٹیف کیس ریپورٹ ہو رہے ہیں جب بھارت وشف میں نئے کرونا معاملوں میں نمبر ایک ستھان پر پہنچ چکا ہے دیش کی نام اپنے راشتری سمبودھن میں پردھان منتری کوویٹ کرونا مہاماری سے بھارت کی لڑائی ان سب سمسیاؤں ان مدوں کا ذکر تک نہیں کرتے جب پردھان منتری جی دیش سے اپنے من کی بات کر رہے تھے اس سمیہ لدھاک میں چین پھر بدماشی کر رہا تھا بھارت کو اکسانے کی کوشش کر رہا تھا مگر پردھان منتری موڈی جی کے من میں ہیماچلی ہاؤنڈ گھوم رہا تھا جب ریزرو بینک نے دیش کی آرثک بدھالی کو لے کر ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک نراشہ جنک تصویر پیش کی ہے تب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پردھان منتری اپنے راشتری سمبودھن میں آپ کو ہمیں سبھی دیشواسیوں کو اس آرثک ستی سے اُبرنے کا آشواسن دیں گے راستے سجھائیں گے لیکن وہ تو ہمیں سوفی اور ودا کے تیاغ کی کہانی سنا رہے تھے سوفی اور ودا سرکشہ بنوں کے ان دو کتوں کی کہانی سنا رہے تھے جنہوں نے سرکشہ بنوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر راشتری سرکشہ میں کس بڑے روپ سے یوگ دہن دیا یہ صحیح ہے کہ فورسز میں یا پولیس میں ڈاگ سکویڈ ہوتے ہیں اور ان کا کرائم کریک کرنے میں اپرات کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آتنکیوں کا پتہ ٹھکانہ لگانے میں بومب کو سونگنے میں اہم رول ہوتا ہے انہیں زبردست ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور انہیں سینہ کے کسی بھی سینے کی طرح ہی رکھا جاتا ہے ان کی ویسے ہی مزاز پرشی کی جاتی ہے انہیں ان کی کام کے لیے انعام بھی دیا جاتا ہے یہاں پر بات کتہ ہی ہے نہیں کیا ہمیں کتوں سے پیار نہیں ایسا بھی نہیں کیونکہ عموماً ہر گھر میں ہم کوئی نہ کوئی پیٹ ضرور پالتے ہیں اور اس سے بھی ہمیں گھر کے صدسوں جیسا ہی پیار ہو جاتا ہے اور پھر یہ کتے تو دیش کی سیوہ میں لگے ہیں مگر سوال یہ کیا یہ وشے پردھان منتری کے من کی بات کا بشے بننا چاہیے مہینے میں ایک بار کرتے ہیں وہ من کی بات ریڈیو کے ذریعے پورے دیش اسے مخاطب ہوتے ہیں جبکہ دیش میں دوسرے اور کئی جوالنت مدے موبائے کسی سلیوشن کا انتظار کر رہے لاکھوں لوگوں کی نوکریہ جا رہی ہیں لاکھوں پریوار آرثک بدحالی کے دور سے گزر رہے ہیں مگر پردھان منتری ان سب مندوں کو تاک پر رکھ کر فورسز میں کتوں کے یوگدان پر اپنے اکتیس میں سے کیمتی چار منٹ کا سمیں دیتے ہیں مگر اس دوران ان کو دیش کے سامنے کھڑی چنوٹیوں کے بارے میں بولنے کا ایک پل بھی من نہیں کرتا ان کے من میں وہ دیسی پرجاتی کے کتے گھوم رہے ہیں جو دیش کی سیوہ میں لگے ہیں پریدھان منتری کے من میں یہ دیشی پرجاتی کے کتے گھوم رہے ہیں اور کھلونے گھوم رہے ہیں نہیں وہ پرائیم ٹائم والے کھلونے نہیں جو چابی گھومانے پر موڈی جی کی ڈھپلی پیٹتے ہیں وہ کھلونہ اودیوک کی بات کر رہے تھے تو کھلونوں اور کتوں کی اس جگل مندی سے موڈی جی کو سننے یوٹیوب پر پہنچے درشک بھی ناراض ہو گئے پردھان مندری کی اس من کی بات کو بی جے پی اپنے یوٹیوب چینل پر سیدھا پرسارن کر رہی تھی وہاں پہنچے درشکو نے پردھان مندری کے من کی بات کو تھمز اپ دیا مگر تھمز ڈاؤن دینے والوں کی سنکھیا چھے گنا زیادہ تھی اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لائک بٹن پر 69 ہزار لوگوں کا تھمز اپ ہے 59 کے تھاؤزن اور بگل میں تھمز ڈاؤن کا بٹن دیکھئے 427 کے یعنی 427 تھمز ڈاؤن اور یہ من کی بات میں ابھی 7-8 منٹ باقی ہیں جب یہ پکچر لے گئی آج جب میں آپ کے لیے یہ شو تیار کر رہا تھا اس سمیں یعنی چار بے تک بی جے پی کے یوٹیوب چینل پر پردھان مندری کے من کی بات کا ویڈیو دیکھنے والوں کے سنکھیا 20 لاکھ پار کر چکی تھی 2 ملین مگر تھمز اپ سے لگ بھگ سیاد گناہ زیادہ تھمز ڈاؤن کی سنکھیا تھی 79 کے تھمز اپ 530 کے تھمز ڈاؤن یعنی موڈی جی کے جو دیسی پرجاتی کے کتوں میں لوگوں کی دلچسپی نہیں دیکھی لوگ شاید اپنے پردھان مندری سے روزگار ارتھ ویوستہ کرونا مہاماری سے لڑنے کے تیاری کے بارے میں سننا چاہ رہے تھے سننا چاہ رہے تھے کہ سرکار روزگار کیسے جنریٹ کرے گی کیونکہ صرف کھلونا ادیو کے پھلنے پھولنے سے ہی بات نہیں بنے گی حال کہ سی ایم آئی آنکھڑے کے مطابق پچھلے چھے مہینوں میں دو کرونا نوکریا گئی ہیں کرونا جانے کا نام نہیں لے رہا ہے سرکار انلوک پر انلوک کیے جا رہی ہے لیکن کیا روزگار لوٹیں گے میٹرو ٹرین چلانے سے کیا سنکرمن رکے گا یا پھر اور پھیلے گا ان سب مددوں پر سرکار کے پاس کیا جواب ہے ظاہر ہے جو دیش کے من میں بات ہیں یا جو دیش کے من کی بات ہے وہ پردھان منتری کے من کی بات نہیں میراج کا سوال کیا من کی بات نے آپ کو نراش کیا اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار